بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے کہ وہ ڈال لیں کیا چیز خمار کی جمع ہے کیا مطلب ہے سر کی اوڑنی وہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر ڈال لیں زینتوں کے توسط سے ایک ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی ماننے والی ہو پہلا کام تو تم یہ کرو کہ جہاں پہ بھی ہو جیسی بھی ہو گھر میں ہو باہر ہو گھروں کے اندر بھی تمہیں ایک کام یہ کرو کہ تم یہ جو تمہارے خمر ہے تم ان کو اپنے جیوب پر ڈال لوں خمر کس کو کہتے ہیں جیوب کس کو کہتے ہیں یہ حکم ہے نا پرزیت ہے اس کی تو خمر کہتے ہیں خمار کے جمع ہے کہتے ہیں سر کی اوڑنی کو head dresses وہ جو تم نے اپنی کچھ اوڑنیاں وہ جو تم نے اپنی کچھ دوپٹے وہ جو تم نے کچھ اپنے لباس کے حصے جن کو اپنی سر کی اوڑنی بنا رکھا تھا نا اب ان سر کی اوڑنیوں کو کیا کرو اسے صرف اپنا سر کو ڈھامپو اس کو اپنے جیوب پر بھی ڈال لو حکم عربوں کے اس پس منظر میں تھا بلکہ آج تک آپ نے کچھ عرب کنٹریز کی خواتین کے اندر یہ آج بھی رجحان دیکھا ہوگا اس زمانے میں عرب کی خواتین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو کچھ اپنے دوپٹوں وغیرہ کے اور اوڑنیوں کے ساتھ دھامتی تھی اور اس اوڑنی کو باندھ کے پیچھے اپنی کمر کے اوپر پھینک دیتی تھی آج بھی آپ عرب ممالک کی کچھ خواتین کے اندر ہجاب کا یہ تصور دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ کھلا ہوتا ہے اور سر جو ہے وہ ایک ہجاب کے ساتھ کبرڈ ہے آج بھی یہ شکل یا آپ کچھ کام کرنے والی خواتین یا بس وقت ہم خود ہی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کام کرنا ہے جھاڑو دینا ہے کپڑے دھونے ہے کچھ ایسا کام کرنا ہے اور وہ اوڑنی جو ہے وہ باندھ ہاتھ پاؤں کی اندر خلل اور رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہے تو اس اوڑنی کو کیا کیا جاتا ہے باندھ کے پیچھے بیک پہ پھینک دیا جاتا ہے ہے نا ایسی ہوتا نا گاؤں وغیرہ میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو دیکھا ہوگا اور اگر ہم خود ہی اپنے گھر میں کام کرنے والی ہیں تو ہم نے خود یہ کبھی طریقہ اپنایا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالی یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم اپنے سروں کی اوڑنیوں کو ارب کی خواتین یا آج کے دور کی اپنی یہ تم سروں کے دوپٹے اور اپنی سروں کی اوڑنی اور ہیڈ ڈریسز کو اپنے سروں کو ڈھام کے جو تم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتی تھی نا اب ان کو اپنی پیٹ کے پیچھے کمر کے پیچھے نہ پھینکو کیا کرو والی آدھرے پنا چاہیے کہ اب اس سر کی اوڑنی کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو تو جیوب کیا ہے اچھا جیوب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات تو سمجھ لیجئے جب خمرِ ہنہ کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس سے سب سے پہلا جواز کیا سمجھ آتا ہے سر کو ڈھامنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے سر کو ڈھامنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے پچھے لوگ بہت دیدہ دلیلی سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھامنا فرض ہے یہاں لکھا ہے قرآن میں کوئی نہیں لکھا قرآن میں اس سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے اب جد نہیں پتا گرامر نہیں پتا عربی نہیں پتا زبان نہیں پتا اور لمبے لمبے فتوے سادر گئے کوئی نہیں لکھا قرآن میں کہ سر کو ڈھامنا ضروری ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھامنا رہی یہاں لکھا ہے جو ہلے زبان ہیں وہ تو سمجھتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں یا کوئی میں آپ کو کہوں کہ یہ جو تم یہ شلوار ہے نا یہ پہن لو اور یہ پیجاما جو ہے یہ پہن لو اور ذرہ اس کے پائنچے ہونچے کر لو اور وہ جس کو میں کہہ رہی ہوں وہ مجھے آکے کہ انہوں نے صرف کہتا پائنچے ہونچے کر لو کہاں کہا تھا انہوں نے مجھے اپنی ٹانگوں کو کور کر لو آپ کیا کہیں گے بے وکوف انہوں نے کہاں تو تھا پیجاما پہن لو نہیں کہاں لکھا تھا کہاں کہا تھا مجھے ٹانگوں کو کور کرو کیوں کیسے سمجھاتا ہے جو زبان کو سمجھنے والے ہیں جن کو پتا ہے پیجاما کیا ہے جن کو پتا ہے شلوار کیا ہے جن کو پتا ہے تیبند کیا ہے ان کو آٹومیٹکلی سمجھا آگئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیجاما پہنو اپنی ٹانگوں کو ڈھاپو ہاں ٹکنوں کو کھول تو آٹومیٹکلی انڈسٹینڈیبل ہے کہ پیجامے کا پہننا means and applies to what کہ ٹانگوں کو کور کرو تو اسی طرح جب سر کی اوڑنی کا تصور آ رہا ہے اور سر کی اوڑنی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سروں کی اوڑنیاں پہنتی ہو نا اوکے carry on with that ان کو گری رکھو لیکن اب اس سر کی اوڑنی کو سر کے ساتھ اب آگے لے چلو یہ تو اس سر کی اوڑنی کے beyond اگلا step بتایا جا رہا ہے اور ابھی معاشرہ مانا ہی نہیں کہ سر کو کور کرنے کا کوئی تصور ہے اللہ نے یہی سکھایا کہ یہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کے ساتھ تم اپنے پہلے صرف سروں کو ڈھامتی تھی اب اسی سر کی اوڑنی کو تم اپنے جیوب پہ ڈال لو جیوب کس کو کہتے ہیں جیوب سینے کا وہ حصہ چیست یا سینے کا وہ حصہ جہاں پہ وہ گلے کے ساتھ گردن کے ساتھ ملتا ہے اس سینے کے حصے کو جیب کہا جاتا ہے اس کی جمع ہے جیوب میں بس اوقات جیوب کس کو ہے سمجھانے کیلئے ایک مثال دے دیا کرتی ہوں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے جیوب جسم کے اور سینے کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پہ کڑتے کا ایک بڑا خوبصورت سا نیک لائن بنوائی جاتا ہے بنواتے ہیں نا وہ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں خوبصورت سا نیک لائن بنایا جاتا ہے پھر اس نیک لائن کی اوپر پائپنگ لگائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر بریڈ لگائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر لیسیں لگائی جاتی ہے پھر اس کے ارد گرد دائیں پائیں کڑخائیاں اور کام اور ڈائیمونٹیز اور پھر وہ جو حصہ تھوڑا سا انسار ایک خوبصورت محول کے اندر کھولا جاتا ہے اس کو جیب کہتے ہیں یاد سمجھائے گا پھر اس حصے کو کھول کے اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے ایک پینڈنٹ چین میں ڈال کے سجا دیا جاتا ہے اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ یا پھر وہ دلن آتی ہے دلن زیور پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ سج کے بن کے ہیر سٹائل بنا کے جب آتی ہے تو دپٹے کو ہٹا کے جس حصے کو کھولا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان دلہنوں کا جیوب اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سروں پہ دپٹے لے رہی ہو تو یہ جو تم جیوب کھولتی ہو تم سینے کے حصے جو تم پہلے کھولتی تھی یا جہاں پہ تم پینڈن سجاتی تھی یا تم پینڈنے لگا کہ دلنوں کے کھولتی ہو اس کو نہ کھولو اپنے سر کی اوڑنی کو اپنے سینے پہ ڈالو یہ تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت ہے اللہ نے بنیادی طور پر ہاتھ پکڑ کے ایک مومن عورت کو کیا سکھا ہے سر کی اوڑنی لینے کا طریقہ سکھا ہے سر ڈھاپ کر دپٹہ لینے کا سلیکہ اور عدب سکھایا ہے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے جو دوپٹے ہیں یہ تمہارے جو سروں کی اوڑنیاں ہیں ان کو چون کے گلے میں ڈال کے اپنے گلے کی پھندے اور گلے کی رسیاں نہ بنا لینا یہ جو تمہارے لباس کا حصہ ہے نا جس کو تم دوپٹہ کہتی ہو اس کو چون چون آ کے اپنے گلے میں رسی بنا کے نہ ڈالنا ہے اس کو کھول کے پہلے سروں کو ڈھاپو پھر اپنے جیوب کو کور کرو اور یہاں جو دوپٹہ تم ڈائی کروا کے اتنا مہنگا سا شیفون کا لاتی ہو اس کو اپنے کندے کا پٹکا بھی نہ بنا لینا یہ تمہارے سر کا سر کو ڈھاپنے والا اور تمہارے سینے کو ڈھاپنے والا ہے یہ تمہارے جیوب کو ڈھاپنے والا ہے دوپٹہ اوڑنے کا طریقہ صلیقہ سکھایا جا رہا ہے سر کو ڈھاپنے کا تصور بتایا جا رہا ہے اپنے سینوں کی زینتوں کو چھپانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور یاد رکھ لیجئے گا ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کے گھر کے اندر میں بھی اس کے نامحرم نامحرم پردوں کے لیے تو احکامات آگے جا کے انشاءاللہ وضاحت سے میں بات کرتی ہوں لیکن اپنے شوہر کے علاوہ اپنے محرم باپ بھائی بیٹے کے سامنے بھی سر کو ڈھاپنے اور اپنے سر کی اوڑنی کو قائم رکھنے کا تصور موجود ہے علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں استیزان کی بات پیچھے ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو بھی عدب و طریقہ سکھایا ہے اور امت کے مردوں کو بھی طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو اپنی ماں و بہنوں کے پاس بھی جانے سے پہلے اجازت طلب کرو یہاں تک ہے کم از کم تم میں سے کوئی اگر ان کے پاس داخل ہونے لگے تو کم از کم ہلکی سی کھانسی کرنا یعنی کھنگار دو اور یہ اسی لئے ہے تاکہ وہ اپنے سطر اور اپنے پردے کے معاملات کا احتمام کر لیں موسیقی